میں سب سے پہلے کنٹسٹنٹ کو دعوت دے رہا ہوں آج کے مقابلے میں پہلی تقریر کے لیے اور زباں جب حمد سے کھلتی ہے تب دل تھام لیتا ہوں خدا کے بعد محبوب خدا کا نام لیتا ہوں O.S. اشرف داؤد یونیورسٹی تشریف لائن صدر زیباکار دور تھا جہالت تھی مگر معرفت نہ تھی حق تھا حقانیت نہ تھی عدل تھا عدالت نہ تھی انسان تھا انسانیت نہ تھی پھر وہ آیا کہ جسے خالق حقیقی نے اپنے نور سے بنایا جسے وحی کے ذریعے اپنے قلم سے پڑھایا جسے عالمین کے لیے بعض سے رحمت بنایا فرمایا وما ینتکو عن الحوا انہوا الا وحیو یوحا کہ اب سے تبلیغ میری ہوگی مگر مبلغ میرا مصطفیٰ ہوگا کلام میرا ہوگا تکلم میرے مصطفیٰ کا ہوگا احکام میرے ہوں گے عمال میرے مصطفیٰ کے ہوں گے فرمایا تمہارے لئے بہترین نمون عمل میرے نبی کی زندگی ہے صدر زیباکار خدا بتاتا رہا نبی سکھاتا رہا فرمایا کہو کہ اللہ ایک ہے بتایا میرے نبی نے فرمایا عبادت کرو نماز پڑھو سکھایا میرے نبی نے فرمایا روزہ رکھو سکھایا میرے نبی نے حج کرو سکھایا میرے نبی نے زکاة دو سکھایا میرے نبی نے جہاد کرو سکھایا میرے نبی نے والدین سے احسان کرو سکھایا میرے نبی نے چھوٹوں پر شفقت کرو سکھایا میرے نبی نے بیٹیوں کو عزت دو سکھایا میرے نبی نے مسکینوں یتیموں کا آسرہ بنو سکھایا میرے نبی نے مسکینوں یتیموں کا آسرہ بنو سکھایا میرے نبی نے نبی سرور نے فرمایا کہ اگر مصیبتیں ہوں تو صبر کرو اور اگر نعمتیں ہوں تو شکر فرو صدر زیوکار تعلیمات محمدی نے آدمی کو انسان بنایا انسان سے مسلمان بنایا مسلمان سے صاحب ایمان بنایا اور پھر صاحب ایمان سے قلع ایمان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا لیکن صدر زیباکار ایسا مبلغ نہ دیکھا جس نے تلوار سی ترچھی نفرت کو زبان کی شیرینی سے ختم کیا وہ جو دیوانہ مجنون کہتے تھے صادق و امین کہنے لگے جو کچھرا پھینکتے رہتے تھے وہ کردار سے غریبہ ہوئے وہ صدر زیباکار محبوب کی الفت سے کنارانہ ہوا تنہائی میں بے اس کے گزارانہ ہوا خالق نے رکھا نام محمد خالی نکتوں کا بھی بار اس پہ گوارانہ ہوا نکتوں کا بھی بار اس پہ گوارانہ جی رزوان زیدی صاحب عبیس اشرف عبیس اشرف اچھا انداز اچھی تقریر مجھے اچھی لگی اور بات ہے کہ ایک جگہ یہ رکا ہے اور فنبل سا ہوا ہے لیکن اس کو غیر محسوس طریقے سے اپنے تجربے کے بنیاد پر کور کرتے ہوئے دوبارہ اسی اسمود ٹریک پر چلیں یہ ایک مقرر کے ایک صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ اگر درمیان میں کہیں رکاوٹ بھی آئے تو غیر محسوس طریقے سے وہ اپنی بات کو اس کو جائری رکھیں یہ مجھے ایک انداز اچھا لگا باقی بھی مواد مجھے پسند آیا بلکل ٹھیک ہے میں جناب شاہد مسہور صاحب آپ کی رائے سے ایک قصاب فیض بھئی عبیس صاحب تقریر اچھی تھی انداز بہت اچھا تھا آپ نے شروع بھی کیا مجھے بہت اچھا لگا مجھے اگر کہیں کوئی اعتراض ہے تو وہ مواد پر ہے میٹر جو آپ نے ڈسکس کیا ایک تو یاد رکھیے کہ جب ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ لوگ ہیں جو لوگوں تک کوئی میسیج اور پھر دین کا میسیج پہنچا رہے ہوتے ہیں سورہ عذاب میں لقت کانا لکم فی رسول اللہ و ستن حسنہ مکمل آیت نہیں ہے یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے عمل کا بہترین نمونہ ہے ان کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے رجوع کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے غلط رہے دوسری بات یہ کہ دلیل تقریر میں بہت ضروری ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کہانی ایک ہوتی ہے دلیل اس لیے بھیجا اس لیے بھیجا اس لیے بھیجا دلیل نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے